شری شیوائے نمستو بھیم ہر ہر مہا دیو دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سترہ اکٹوبر دو ہزار چوبیس یعنی گرووار کو پڑھ رہی ہے آشون مہینے کی پورنمہ تھی اور دوستوں یہ وہ وہ پورنمہ تھی ہے جو آشون مہینے میں پڑھنے والی سب سے بڑی تھی ہے کیونکہ یہ گرووار کے دن پڑھ رہی ہے جو بہت ہی خاص ہے اور دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہو گرووار پورنمہ کا اگر سب سے بڑا کوئی اپائے ہے تو وہ سات چنے کی دال والا اپائ تو دوستوں اس پورنمہ کے دن آپ لوگوں کو اس سات چنے کی والے اپائے کو ضرور کرنا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس اپائے کو نہ کیا ہو مطلب پورا سال نکل گیا انہوں نے کسی بھی دن اس سات چنے کی دال والے اپائے کو نہ کیا ہو پر دوستوں آپ کے پاس ایک آخری موقع بچا ہوا ہے جو کی سترہ اکٹوبر کے دن ہے تو اس دن آپ لوگوں کو اس والے اپائے کو ضرور کر لینا ہے بھلے ہی آپ نے پورے سال بھر اس اپائے کو نہ کیا ہو پر اگر آپ نے اس آشون مہینے کی پورن اگر اس والے اپائے کو کر لیا تو آپ کو اس اپائے کو کرنے کا وہ فل ملے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کری ہوگی اسی لیے آپ لوگ اس والے اپائے کو ایک بارڈز رور کر لینا تاکہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ موقع نہ جا سکے اور آپ کو اس اپائے کو کرنے کا فل مل سکے دوستو یہ اپائے پنڈت جی نے اپنی ابھی کی ہی شیو مہاپران کی کتھا میں بتایا ہے جس اپائے کو آج ہم آپ کو بہت اچھے سے سمجھانے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس اپائے کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دوستوں اپائے کو شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ اس آشون مہینے کے گرووار پورنما کے دن یہ اتنا خاص ہوتا ہے اتنا محتو پورن ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے پوجا پاتھ انوشتھان سے جو منوکامنا پورن نہیں ہوتے وہ آشون مہینے کے دن ایک چھوٹے سے اپائے کرنے سے ہی آپ کی منوکامنا پورن ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کو کیا بھی ہے اور ان کو اس اپائے کو کرنے کا فل بھی ضرور ملا ہے اگر آپ لوگ بھی اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپائے کو پہلے اچھے سے سمجھ لینا سن لینا اس کے بعد کرنا آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ملے گا اور اس اپائے کو کر لینے سے آپ کے گھر میں چاہے کسی بھی پرکار کی دکھ اور سمسیا کیوں نہ چل رہی ہو آپ کو اس کا کارن بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی یہ سمسیا کس کارن سے چل رہی ہے اس کا کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے جیسے پتری دوش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا منگل دوش بھی ہو سکتا ہے تو اس دن آپ لوگوں کو یہ حوالہ اپائے کر لینا ہے یہ ایسا اپائے ہے جس اپائے کو اگر کسی وشیش دن پر کیا جائے تو بھائی اس وشیش دن کا جو ہے وہ تو ہمیں ملتا ہی ملتا ہے پر ہم نے اس دن پر اس سات چنے کی دال والے اپائے کو کیا ہے تو ہمیں اس سے بھی بڑا فل ملتا ہے اور فل بہت جلدی ملتا ہے کیونکہ آپ اس اپائے کو بہت ہی بڑے اور وشیش دن پر کر رہے ہو تو چلیے اب اپائے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا آوشک ہے کہ آخر یہ اپائے کس سمیہ کرنا کس کو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو چلیے ہم آگے آپ کو ویڈیو میں ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ باکس میں شری شیوائے نمستو بھیم اوم نمہ شیوائے ضرور ٹائپ کر دینا تو دوستوں اس سات چنے کی دال والے اپائے کو ہمیں اس گرووار پورنما کے دن کیسے کرنا ہے کس کو کرنا ہے کس سمیہ کرنا ہے اور کہاں پر کرنا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اور جو یہ ویڈیو دیکھے گا بھائی اس کو سات چنے کی دال والا اپائے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس دن ایک چنے کی دال کا بھی بہت ہی بڑا اور وشیش محتوہ ہوتا ہے اور جب بات آ جائے سات چنے کی دال کی تو یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا اپائے ہو جاتا ہے گرووار پورنما کا تو اب دوستوں اس سات چنے کی دال والے اپائے کو آخر کرن کس کو ہے سب سے پہلے ہم لوگ وہ بات جان لیتے ہیں تو دیکھو گھر کی جو بڑی ماتائے بہنیں ہوتی ہے ان ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی بھی ایک بڑی ماتا بہن اس والے اپائے کو کر سکتی ہے اور دوستوں اگر آپ چاہے تو اپنے گھر میں سے سبھی سدسیوں کو بھی اس اپائے کو کروا سکتے ہے اگر کسی ویکتی کی خود کی کوئی منوکامنا ہے خود کی کوئی دکھ اور پریشانی ہے جو کی وہ اپنے لیے ہی کرنا چاہتا ہے اس والے اپائے کو تو وہ پنے لیے بھی کر سکتا ہے باقی اگر کوئی گھر میں سے ایسا ہے جو کی اپنے پورے گھر پریوار کی سکھ اور شانتی کے لیے یہ والا اپائے کرنا چاہتا ہے تو بھائی وہ بھی کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اپائے کو ہر ایک سدسی بھی کر سکتا ہے اور پورے گھر پریوار کے سدسی کے لیے گھر کی بڑی ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی ایک ماتا بہن بھی کر سکتی ہے ماتائیں بہنیں اگر گھر میں اپستھت نہ ہو یا وہ یہ والا اپائے نہ رہی ہو تو پھر گھر کا کوئی بڑا سدسی بھی اس سات چنے کی ڈال والے اپائے کو کر سکتا ہے چاہے پھر وہ پروشی کیوں نہ ہو اس میں کوئی بھی دکھت والی بات نہیں ہے اب دوستوں اس سات چنے کی ڈال والے اپائے کو ہمیں کرنا کہا پر ہے دیکھو اس اپائے کو ہمیں مندر میں ہی کرنا ہے بہت سارے لوگ پرشن کرتے ہیں ہر ایک اپائے کو کرتے سمیں کیا ہم اس اپائے کو گھر پر یا مندر میں کر سکتے ہیں دیکھو تو اس والے اپائے کو دن میں کروگے تو اچھا رہے گا گھر پر نہیں کرنا ہے اس والے اپائے کو اس کے بعد میں دوست تو جو اگلا پرشن نکل کر آتا ہے وہ یہ آتا ہے اس اپائے کو لے کر کہ آخر اس اپائے کو ہمیں کس سمیں کرنا ہے صبح کے سمیں کرنا ہے کہ شام کے سمیں کرنا ہے تو دیکھو اس والے اپائے کو آپ لوگ صبح کے سمیں بھی کر سکتے ہو اور شام کے سمیں پردوش کال میں بھی کر سکتے ہو اب اگر آپ پوچھو کہ بھائی صاحب سب سے اتم سمیں کون سا رہے گا اس ساتھ چنے کی دال والے اپائے کو کرنے کا تو ہم آپ سے بس یہی کہیں گے کہ اس اپائے کو آپ صبح کے سمیں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا باقی اگر شام کے سمیں بھی کریں گے تو بھی اچھا ہوگا اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے تو اب دوستوں جو اگلی سب سے بڑی اور مہتوپورن بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ صبح اگر ہم اپائے کو کریں گے تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک کے بیچ میں کرنا ہے اور شام کے سمیں پردوش کال میں کریں گے تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے کے بیچ میں کرنا ہے تو دیکھو صبح جتنی جلدی ہو سکے آپ اپائے کو کرنے کی کوشش کرنا باقی اگر کسی کارنوش لیٹ بھی ہو جاؤ تھوڑی دیر بھی ہو جائے دوستوں اگر شام کے سمیں پردوش کال کی بات کریں پردوش کال کا جو سمیں ہے ہوتا ہے وہ شام کے چھ بجے سے شروع ہو جاتا ہے مطلب شام کے چھ بجے سے لے کر بجے کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے یہ سمیں پردوش کال کا سمیں ہوتا ہے پر ابھی جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں جو ہے شام بہت دیری سے ہوتی ہے تو آپ اس اپائے کو سات یا آٹھ بجے کے بیچ میں بھی کر سکتے ہو مطلب شام کے چھ بجے سے رات آٹھ بجے کے بیچ میں آپ کبھی بھی اس والے اپائے کو کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں اے پرنتو گرووار کے دن کوشش کرنا کی سمیں کے انترگت ہی کر لو کسی کارنوش کر پاؤ تو تھوڑا دیری سے بھی کر سکتے ہو آپ کو اپائے کا فل ضرور ملے گا سب سے پہلا اپائے وشیش کر آپ کو سات چنے کی دال سے کرنا ہے تو اس اپائے کے لیے آپ کو ماتر سات چنے کی دال لینا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک تامبے کے پاتر کے اندر شدھ جل لینا ہے اور ان دونوں سامگری کو لے کر کہ آپ کو بھگوان شیف کے مندر میں پہنچ جانا ہے گروو جی نے بتایا ہے کہ یہ اپائے آپ صبح سے لے کر شام تک کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں دیکھو دوستوں آپ کے پاس جو سات چنے کی دال ہے سب سے پہلے تو ان پر آپ کو تھوڑا سا جل ڈال کر کے انہیں گیلا کر لینا ہے اب اس چنے کی دال کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور آپ کے جیون میں جو دربھاگے چل رہا ہے آپ کے جیون میں جن بھی کارےوں میں آپ کو رکاوٹ اتپن ہو رہی ہے جن بھی کارے میں آپ بار بار اسفل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پرارتھنا کرنی ہے کہ مہادیو مجھے ان سبھی کارےوں میں سفلتا پرابت ہو تتھا میرے جتنے بھی کارے اٹک رہے بس پریپورن ہو اور یہ سات چنے کی دال آپ کو بھگوان شیف کے شیولنگ پر سمرپت کر دینا ہے برحس پتیشور مہادیو کامن میں سمرن کرتے ہوئے گرو جی نے کہا ہے کہ جو بھی ویکتی گرووار کے دن اسپ رکار سے چنے کی دال سمرپت کر دیتا ہے شیولنگ پر اس کے جیون سے سارا دربھاگے دور ہو جاتا ہے اب دوستوں انت میں جو ایک جل کا پاتر ہے آپ کے پاس اسے بھی آپ کو بھگوان شیف کی شیولنگ پر کر دینا ہے اور شری شیوائے نمستو بھیم اس منتر کا جاب کرتے ہوئے بس اتنا سا اپائے کرنا ہے آپ کو آپ کے جیون کا جتنا بھی دربھاگے ہے وہ سبھی دور ہوگا اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں دوسرے وشیش اپائے کے بارے میں یہ اپائے وشیش کر آپ کی جو بھی منوکامنائیں ہیں انہیں پریپورن کرنے والا ہے یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کئی پرکار کے اپائے کر لیے لیکن مہادیو ابھی تک آپ کی جو منوکامنہ پریپورن نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اپائے جرور کرنا ہے دیکھئے اس اپائے کو کرنے کے لیے ماتر آپ کو ایک گڑکہ لینا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک تامبے کے پاتر کے اندر شدھ جل لینا ہے دیکھئے گرووار کے دن یدی ہم گڑ والے جل سے اپائے کرتے ہیں تو بہت ہی چمتکاری مانا جاتا ہے اور اس سے جو ہمارا برہسپتی گرہ ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے برہسپتی گرہ یدی ہمارا مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں کبھی بھی جیون میں دھن سمپدا کی کمی نہیں ہوتی ہے ہمارے جیون جو دربھاگیا ہوتا ہے وہ بھی سو بھاگ یمیں بدل جاتا ہے تو دیکھئے دوستوں اس اپائے کے لیے آپ کو ایک گڑ کا ٹکڑا لینا ہے ایک تامبے کے پاتر کے اندر شدھ جل لینا ہے اور ان دونوں سامگری کو لے کر کہ آپ کو بھگوان شیو کے مندر میں پہنچ جانا ہے اب دوستوں اسے گڑ کے ٹکڑے کو آپ کو اس سے جل کے پاتر کے اندر ڈال دینا ہے اور گڑ سے یکت جل آپ کو تیار کر لینا ہے آپ اس جل کو بھگوان شیو کی شیولنگ پر ارپت کر دینا ہے شری شیوائے نمستو بھیم اس مندر کا جاب کرتے ہوئے اور برحس پتشور مہادیو کا من میں سمرن کرتے ہوئے جو بھی ویکتی گرووار کے دن اس پرکار سے یہ گڑ والا جل سمرپت کر دیتا ہے شیولنگ پر اس کے جیون میں کیسی بھی کوئی بھی منوکامنا ہوگی وہ ہمارے مہادیو پریپورن کر دیتے ہیں تو آپ کو منوکامنا پورتی کے لیے یہ چھوٹا سا اور سرل سا اپائے بھی اوشے ہی کرنا ہے اب دوستوں ہم بات کر لیتے ہیں تیسرے وشیش اپائے کے بارے میں دیکھئے دوستوں اس اپائے کے لیے آپ کو ماتر ایک تامبے کے پاتر کے اندر شد جل لینا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو گیارہ چاول یعنی کی اکشت کے دانے لینا ہے دیکھے چاول کے دانوں کو لیتے سمیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ کہیں سے بھی ٹوٹے ہوئے یا پھر کھنڈت نہیں ہونے چاہیے اسی کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا پیلا چندن بھی لینا ہے اب دیکھو دوستوں سب سے پہلے تو ان سبھی سامگریوں کو لے کر کے آپ کو پہنچنا ہے بھگوان شیف کے مندر میں دیکھئے دوستوں سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو چاول کے دانے ہیں ان میں آپ کو یہ پیلا چندن تھوڑا سا ڈال دینا ہے اور ان چاول کے دانوں پر آپ کو تھوڑا سا جل ڈال کر کے انہیں گلا کرنا ہے یعنی کی ان چاول کے دانوں کو آپ کو پیلا کر لینا ہے اسی پرکار سب کو ان چاول کے دانوں کو تیار کرنا ہے یعنی کی یہ جو چاول کے دانے ہیں سورن کے سامان ہو چکے ہیں اور یہ جو آپ نے چاول کے دانے سورن کے سامان جو تیار کیے ہیں انہیں آپ بھگوان شیو کے شیولنگ پر سمرپت کر دینے ہیں بریس پتیشور مہادیو کا مند سے سمرن کرتے ہوئے دیکھو گرو جی نے بتایا ہے کہ جو بھی ویکتی پیلے چندن سے یکت ان چاول کو تیار کر کے شیولنگ پر گروار کے دن اس پرکار سے سمرپت کر دیتا ہے اس کے جیون میں جتنا بھی دربھاگیا ہے وہ سبھی دور ہونے لگتا ہے اور جیون کی جو دردرتہ ہے اس سے بھی اس کو مکتی ملنے لگتی ہے اب دوستوں انت میں جو آپ کے پاس ایک تامبے کے پاتر کے جل ہے اسے بھی آپ کو بھگوان شیو کے شیولنگ پر ارپت کر دینا ہے شری شیوائے نمستو بھیم اس منطر کا جاب کرتے ہوئے اور برہس پتشور مہادیو کا من میں سمرن کرتے ہوئے دیکھئے یہ سبھی اپائے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کا جو فائدے ہیں وہ بہت ہی ادھک ملیں گے آپ کے جتنے بھی کارے ہیں وہ سبھی صدھ ہوتے چلے جائیں گے آپ کے جتنے بھی کارے میں آپ کو رکاوٹے آ رہی ہیں بس سبھی دور ہوتی دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں چوتھے وشیش اپائے کے بارے میں اس اپائے کے لیے آپ کو لینا ہے گیارہ چاول کے دانے گرو جی نے کہا ہے چاول کے دانے کھنڈت نہیں لینے ہیں بلکل ثابت ہونے چاہیے اس کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے ایک بیل پتر بیل پتر کا بھی ایک نیم ہے اگر آپ کے پاس بیل پتر نہیں ہے تو آپ شیولنگ سے اٹھا کر اس کو پنہ شدھ جل سے دھو کر استعمال کر سکتے ہیں اس پرکار آپ کو بیل پتر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک لوٹا جل لینا ہے اب یہ سب سامگری لے کر آپ کو جانا ہے مہادیو کے مندر میں دیکھو اب اتر سائیڈ میں کھڑے ہو جانا ہے اور سب سے پہلے آپ کو ایک بیل پتر اپنے ہاتھ پر اورگ یارہ چاول دانے رکھ کر شیولنگ کے اوپر اپنا نام اور گوتر بولتے ہوئے سمرپت کر دینا ہے اور اوم نمہ شیوائے شری شیوائے نمستو بھی ام کا لگاتار جاب کرنا ہے اب آپ کو جو ایک لوٹا جل ساتھ میں لے کر آئے تھے اسے دھیرے دھیرے بیل پتر اور چاول دانے کے ٹھیک اوپر آپ کو سمرپت کرتے جانا ہے اور شیف پران کے مول منتر شری شیوائے نمستو بھی ام کا گیارہ جاب کرنا ہے اور اپنی منو کامنا بولتے جانا ہے دیکھو بس چھوٹا سا اپائے کرنا ہے دیکھنا ایک دن آپ کے سب کام بننے لگ جائیں گے گرو جی کا بہت ہی وشیش اپائے ہے چلتے ہیں تیسرے اپائے کی طرف دیکھئے اس اپائے کے لیے آپ کو دو دیپک لینے ہوں گے دونوں ہی دیپک آپ مٹی کے بھی لے سکتے ہیں اور دونوں ہی دیپک آپ شد آٹا مڑ کر ان کے بھی تیار کر سکتے ہیں اب دوستوں دونوں ہی دیپک کے اندر آپ کو شد گھی کا پریوک کرنا ہوگا اور ایک دیپک کے اندر آپ کو روئی کی باتی کا پریوک کرنا ہوگا اور ایک دیپک کے اندر آپ کو لمبی باتی کا پریوک کرنا ہوگا لمبی باتی والے دیپک کے اندر آپ مولی والا جو دھاگہ آتا ہے کلاوہ کا اس کی باتی کا پریوگ بھی آپ لمبی باتی والے دیپک کے اندر کر سکتے ہیں دیکھئے دو دیپک والا یہ چمتکاری اپائے کےول گرووار کے راتری میں ہی کیا جاتا ہے اسی لیے آپ کو اس اپائے کو بہت ہی دھیان سے سمجھنا اسی کے ساتھ میں آپ کو گیارہ کالے تل کے دانے لینا ہے اور اسی ساتھ میں آپ کو ماتر ایک چٹکی حلدی بھی لینی ہوگی اب دوستوں یہ سبھی سامگری لے کر کے آپ کو راتری کے سمیں پہنچ جانا ہے اپنے گھر میں جہاں کہیں بھی تلسی جی کا پودھا تلسی ماتا کا نواز ستھان ہے وہاں پر دیکھئے دوستوں سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ایک گول باتی کا دیپک اسے آپ کو تلسی جی کے وہاں پر پرجولت کرنا ہے دیپک کو پرجولت کرتے سمیں آپ کو اوم نمو بھگوتے واسودیوہ اس منتر کا گیارہ بار جاپ کر لینا ہے اب دیکھئے دوستوں آپ جو گیارہ کالے تل کے دانے لے کر کے آئے ہیں انہیں آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے اور جو آپ نے گول باتی والا دیپک پرجولت کیا ہے ماتا تلسی جی کے وہاں پر اس کے اوپر سے آپ کو ان گیارہ کالے تل کو گھڑی ہی کی دشا میں گھومانا ہے آپ کو اپنا نام اور اپنی گوتر کو بول دینا ہے اور پھر آپ کو ان کالے تل کو اس سے جلتے ہوئے دیپک کے اندر ڈال دینے ہے تو اس سے ہمیں ہمارے کرز میں راحت ملتی ہے ہمارے جیون میں دھن پرابتی کے نئے نئے مارک کھلتے ہیں ہمارا اگر کوئی بھی کارے رکا ہوا ہے تو وہ بھی پریپورن ہوتا ہے دیکھئے گول باتی کا جو دیپک ہے وشیش کر ہم ماتا تلسی کے وہاں پر بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کے نمت پرجولت کر رہے ہیں کیوں گرووار کا جو دن ہے وہ وشنو بھگوان اور ماتا دھن لکشمی کو سمرپت ہوتا ہے اس پرکار سے آپ کو یہ دیپک پرجولت کر دینا ہے اب جو آپ کے پاس لمبی باتی کا دیپک ہے ایک چٹکی حلدی ہے تو اس سے آپ کو لے کر کے پہنچنا ہے اپنے گھر کے مندر میں آپ کے گھر کے مندر میں ماتا لکشمی کی جو بھی پرتماہی مورتی ہے ان کے سامنے سب سے پہلے تو آپ کو یہ لمبی باتی کا دیپک رکھنا ہے پھر آپ کو دیپک کو پرجولت کر دینا ہے دیپک کو پرجولت کرتے سمیں آپ کو اوم مہا لکشمی نمہ اس منطر کا جاب کرتے رہنا ہے اب دوستوں آپ کے پاس جو ایک چٹکی حلدی ہے اسے آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس ایک چٹکی حلدی کو آپ کو اس دیپک کے اوپر سے گیارہ بار کی دشا میں گھومانا ہے اور آپ کو اوم مہا لکشمی نمہ منطر کا جاب کرتے رہنا ہے اور اس ایک چٹکی حلدی کو آپ کو اسے دیپک کے اندر ڈال دینا ہے دیکھئے ایک چٹکی حلدی والا جو دیپک ہے آپ کے جیون سے بھاگے کو سماپت کرتا ہے ماتا لکشمی کی آپ کو کرپا پرابت کروائے گا دھن پرابتی کے آپ کے جیون میں نئے نئے مارک بنائے گا تو اس رکار سے آپ کو یہ اپائے اوشہ کرنے ہے دوستوں دوستوں آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ سترہ اکٹوبر دو ہزار چوبیس یعنی گرووار کے دن پورنمہ تتھی پڑھ رہی ہے دوستوں اور یہ وہ گرووار ہے جو اشون مہینے میں پڑھنے والا سب سے بڑا پورنمہ تتھی ہے کیونکہ یہ اشون مہینے میں پڑھ رہا ہے تو دوستوں اس گرووار کے دن آپ کو یہ اپائے اوشہ ہی کرنا چاہیے اور دوستوں آپ سب ہی لوگ جانتے ہو گرووار پورنمہ تتھی کا اگر سب سے بڑا کوئی اپائے ہے تو وہ ایک چھٹکی کالا تل والا اپائے تو دوستوں اس گرووار پورنمہ تتھی کے دن آپ لوگوں کو اس ایک چھٹکی کالا تل والا اپائے کو ضرور کرنا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس اپائے کو نہ کیا ہو مطلب پورا سال نکل گیا انہوں نے کسی بھی دن اس ایک چھٹکی کالا تل والا اپائے کو نہ کیا ہو پر دوستوں آپ کے پاس ایک آخری موقع بچا ہوا ہے جو کی سترہ اکٹوبر کے دن ہے تو اس دن آپ لوگوں کو اس والے اپائے کو ضرور کر لینا ہے بھلے ہی آپ نے سال بھر اس اپائے کو نہ کیا ہو پر اگر آپ نے اس اشون مہینے کی گرووار پورنماتی تھی کے دن اگر اس والے اپائے کو کر لیا تو آپ کو اس اپائے کو کرنے کا وحفل ملے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کری ہوگی اسی لیے آپ لوگ اس والے اپائے کو ایک بار ضرور کر لینا تاکہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ موقع نہ جا سکے اور آپ کو اس اپائے کو کرنے کا فل مل سکے دوستوں یہ اپائے پنڈت جی نے اپنی ابھی کی ہی شیو مہاپران کی قطعہ میں بتایا ہے جس اپائے کو ہم آپ کو کوئی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دوستوں اپائے کو شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ اس اشون مہینے کے گرووار پورنماتی تھی کے دن یہ اتنا خاص ہوتا ہے اتنا مہتوپورن ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے پوجا پاٹ انشتھان سے جو منوکامنا پورن نہیں ہوتے وہ اشون مہینے کے دن ایک چھوٹے سے اپائے کرنے سے ہی آپ کی منوکامنا ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کو کیا بھی ہے اور ان کو اس اپائے کو کرنے کا فل بھی جرور ملا ہے اگر آپ لوگ بھی اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپائے کو پہلے اچھے سے سمجھ لینا سن لینا اس کے بعد کرنا آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ملے گا اور اس اپائے کو کر لینے سے آپ کے گھر میں چاہے کسی بھی پرکار کی دکھ اور سمسیا کیوں نہ چل رہی ہو آپ کو اس کا کارن بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی یہ سمسیا کس کارن سے چل رہی ہے اس کا کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے جیسے پتری دوش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا منگل دوش بھی ہو سکتا ہے تو اس آپ لوگوں کو ایک چھٹکی کالا تل والا اپائے کر لینا ہے یہ ایک ایسا اپائے ہے جس اپائے کو اگر کسی وישیش دن پر کیا جائے تو بھائی اس وישیش دن کا جو ہے وہ تو ہمیں ملتا ہی ملتا ہے پر ہم نے اس دن پر اسے ایک چھٹکی کالا تل والا اپائے کو کیا ہے تو ہمیں اس سے بھی بڑا فل ملتا ہے اور فل بہت جلدی ملتا ہے کیوں کی آپ اس اپائے کو بہت ہی بڑے اور وشیش دن پر کر رہے ہو تو چلیے اب اپائے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا آوشک ہے کہ آخر یہ ہے کس سمیہ کرنا ہے کس کو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو چلیے ہم آگے آپ کو ویڈیو میں ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چانل پر نئے ہے تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ باکس میں شری شیوائے نمستو بھیم اوم نمہ شیوائے جرور ٹائپ کر دینا تو دوستوں اس ایک چھٹکی کالا تیل والا اپائے کو ہمیں اس گرووار پورنما تیتھی کے دن کیسے کرنا ہے کس کو کرنا ہے کس سمیہ کرنا ہے اور کہا پر کرنا ہے یہ سارے سوال کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اور جو یہ ویڈیو دیکھے گا بھائی اس کو ایک چھٹکی کالا تیل والا اپائے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس دن کالا تیل کا بھی بہت ہی بڑا اور وشیش محتو ہوتا ہے اور جب بات آ جائے ایک چھٹکی کالا تیل والا اپائے کی تو یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا اپائے ہو جاتا ہے اس گرووار پورنما تیتھی کا تو اب دوستوں اس ایک چھٹکی کالا تیل والا اپائے کو آخر کرنا کس کو ہے سب سے پہلے ہم لوگ وہ بات جان لیتے ہیں تو دیکھو گھر کی جو بڑی ماتا امبہنیں ہوتی ہیں ان ماتا امبہنوں میں سے کوئی بھی ایک بڑی ماتا بہن اس والے اپائے کو کر سکتی ہے اور دوستوں اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں سے سبھی سدسیوں کو بھی اس اپائے کو کروا سکتے ہیں اگر کسی ویکتی کی خود کی کوئی منوکامنا ہے خود کی کوئی دکھ اور پریشانی ہے جو کی وہ اپنے لیے ہی کرنا چاہتا ہے اس والے اپائے کو تو وہ خود اپنے لیے بھی کر سکتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں سے ایسا ہے جو کی اپنے پورے گھر پریوار کی سکھ اور شانتی کے لیے یہ والا اپائے کرنا چاہتا ہے تو بھائی وہ بھی کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اپائے کو ہر ایک سدسی بھی کر سکتا ہے اور پورے گھر پریوار کے صدسے کے لیے گھر کی بڑی ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی ایک ماتا بہن بھی کر سکتی ہے ماتائیں بہنیں اگر گھر میں اپستھت نہ ہو یا وہ یہ والا اپائے نہ کر پا رہی ہو تو پھر گھر کا کوئی بڑا صدسے بھی اس ایک چھٹکی کالا تل والا اپائے کو کر سکتا چاہے پھر وہ پروشی کیوں نہ ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اس کے بعد میں دوستوں جو اگلا پرشن نکل کر آتا ہے وہ یہ آتا ہے اس اپائے کو لے کر کہ آخر اس اپائے کو ہمیں کس سمیں کرنا ہے صبح کہ سمیں کرنا ہے کہ شام کے سمیں کرنا ہے تو دیکھو اس والے اپائے کو آپ لوگ صبح کے سمیں بھی کر سکتے ہو اور شام کے سمیں پردوش کال میں بھی کر سکتے ہو اب اگر آپ پوچھو کہ بھائی صاحب سب سے اتم سمیں کون سا رہے گا اس ایک چھٹکی کالا تل اپائے کو کرنے کا تو ہم آپ سے بس یہی کہیں گے کہ اس اپائے کو آپ صبح کے سمیں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا باقی اگر شام کے سمیں بھی کریں گے تو بھی اچھا ہوگا اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے تو اب دوستوں جو اگلی سب سے بڑی اور محتوپورن بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ صبح اگر ہم اپائے کو کریں گے تو ہمیں کتنے بجے سے لے کتنے بجے تک کے بیچ میں کرنا ہے اور شام کے سمیں پردوش کال میں کریں گے تو ہمیں کتنے بجے کر کتنے بجے کے بیچ میں کرنا ہے تو دیکھو صبح جتنی جلدی ہو سکے آپ اپائے کو کرنے کی کوشش کرنا باقی اگر کسی کارنوش لیٹ بھی ہو جاؤ تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو دس یا گیارہ بجے تک بھی آپ اپائے کر لینا پر بارہ بجے سے زیادہ دیری نہ ہو ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا اس کے بعد میں دوستوں اگر شام کے سمیں پردوش کال کی بات کریں پردوش کال کا جو سمیں ہے ہوتا ہے وہ شام کے چھ بجے سے شروع ہو جاتا ہے مطلب شام کے چھ سے لے کر سات بجے کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے یہ سمیں پردوش کال کا سمیں ہوتا ہے اس اپائے کو سات یا آٹھ بجے کے بیچ میں بھی کر سکتے ہو مطلب شام کے چھ بجے سے رات آٹھ بجے کے بیچ میں آپ کبھی بھی اس والے اپائے کو کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے پرنتو گرووار پورنمہ تتھی کے دن کوشش کرنا کسی سمیں کے انترگت ہی کر لو کسی کارنوش نہ کر پاؤ تو تھوڑا دیری سے بھی کر سکتے ہو آپ کو اپائے کا فل ضرور ملے گا تو جو لوگ اپنی کامنا پوری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس اپائے کو کریں اور جو لوگ دھنوان بننا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دھن آتا رہے دھن بڑھتا رہے انہیں تو وشیش کر یہ اپائے کرنا ہے اچھا جو لوگ کرزے کو لے کر پریشان ہے کرزا جی جن کے سر پے ہے یا چاہتے ہیں کہ کبھی کرزا سر پے نہ ہو ایک روپ کسی سے ادھار نہ لینا پڑے جیسے گھر میں دھن کی ورشہ ہو رہی ہے ہوتی رہے دن پر دن دھن بڑھتا رہے پیسہ بڑھتا رہے ان لوگوں کو بھی اس دن گو ماتا سے ہوئے اپائے ضرور کرنے چاہیے دیکھئے ویسے تو ہمیں ہمیشہ ہی گو ماتا کی سیوہ کرنی چاہیے ان کو اپنے گھر کی سب سے پہلی روٹی کھلانی چاہیے لیکن مان لیجئے آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے جیون میں نہیں کر پاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو وقتی سمیں کے چلتے نہیں کر پاتا ہے نہ تو دیکھئے یہ جسنان اور دان کی پورنمہ ہوتی ہے اگر آپ مہینے میں اس دن بھی ایک اپائے کر لیتے ہیں نہ صرف ایک اپائے بھی آپ کر لیتے ہیں وشیش کر گو ماتا سے جڑا ہوا تو الگ سے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو لوگ اس اپائے کو کرتے ہیں جو ہم آپ کو ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کے گھر میں کبھی دھن کی کمی نہیں آتی ہے ہمیشہ دھن کی ور شاہ ہوتی ہے ماں لکشمی کا ایسے گھر میں واس ہوتا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا کون سا وہ اپائے ہے جو آپ کو سنان اور دان کی پورنمہ پر کرنا ہے یعنی کی سترہ اکٹوبر کو کرنا ہے اب دیکھئے گنگاجل آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنا ہوتا ہے کتنا چمتکاری ہوتا ہے اب سب سے پہلے جو اپائے آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ گنگاجل سے جڑا ہوا ہی اپائے ہے کیونکہ پہلے ہی جب آپ اس اپائے کو کر لیں گے تو آپ کا جو بھی اپائے ہے جب آپ بعد میں اپائے کریں گے نا پہلے گنگاجل کا کریں گے اور بعد میں آپ کو گو ماتا سے جڑا ہوا اپائے کرنا ہے اپائے ترنت سفل ہوگا آپ کے گھر سے ساری چیز چیزیں باہر ہو جاتی ہے جو بھی آپ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے جیسے نظر دوش ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے نہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ اپنے جیون میں آگے بڑے دھن آپ کو ملے پیسہ ملے آپ کا مان سمان ہو ہے نہ تو دیکھئے آپ کو کرنا کیا ہے کیونکہ اس دن سنان کا بہت محتوہ ہوتا ہے اٹھارہ تاریخ سے کارتک کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے جو کسنان کے لیے دیبدان کے لیے شریہری وشنو کی پوجہ کے لیے ماتلسی کی پوجہ کے لیے سب سے اتم مہینہ ہوتا ہے یہ جو سترہ تاریخ کو سنان اور دان کی پورنما ہے یہ بہت بڑی پورنما ہے کیونکہ ایسا سمجھ لیجئے اس پورنما پر جو ویکتی اس اپائے کو کرتا ہے بھاگے میں لکھے ہوئے دکھ بھی مچ جاتے ہیں سکھ میں بدل جاتے ہیں تو کرنا کیا ہے تھوڑا سا گنگا جل لینا ہے ایک چھٹکی لینا ہے کالا تل جو کی شریہری وشنو سے ہی جڑا ہوا ہے اپنے جل میں جس جل سے آپ سنان کرتے ہیں اس جل میں آپ کو تھوڑا سا گنگ جل ڈالنا ہے ایک چھٹکی کالا تل ڈالنا ہے اور اس جل سے ہی آپ کو سنان کرنا ہے ہر ہر گنگے بول کر اچھا جن لوگوں کے پاس کالا تل نہیں ہے یا گنگازل بھی نہیں ہے اے نا اگر گنگازل ہے تو گنگازل ڈالنے کالا تل ہے تو کالا دونوں چیزیں ہیں تو دونوں ڈال لیں کچھ بھی چیز آپ کے پاس اگر نہیں ہے ہر ہر گنگے بول کر بھی سنان کر لیتے ہیں نہ تو گنگا میں سنان جب آپ کرتے ہیں نہ گنگا پوتر ندیوں کے پاس جا کر گنگا ماں کے جا کر اتنا ہی پنے آپ کو اپنے گھر پر مل جاتا ہے دوسری چیز کی گنگازل کا چھڑکاو آپ کو اس دن اپنے پورے گھر میں کرنا ہے پوس پوزیٹیو انرجی بہت بڑھ جاتی ہے جتنی بھی بری شکتیاں ہے نہ کاراتمک ارجا ہے نظر دوش ہے کیا کر آیا ہے سب آپ کے گھر سے باہر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جب اپائے کریں گے نہ پھر دیکھنا اپائے کیسے سفل ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کونسی وہ چیز ہے جو گو ماتا کو کھلانی ہے وششکر اور دان کی پورنے ماں والے دن کیونکہ یہ پورنے ماں آپ کے بھاگے کو چمکائے گی تو دیکھئے آپ کو یہاں پر سب سے پہلے تو اپنے گھر کی سب سے پہلی روٹی لینی ہے بہت سارے لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ روٹی گو ماتا کو کھلاتے ہیں لیکن ایک روٹی نکالی اور گو ماتا کو کھلا دی ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے سب سے پہلی روٹی ہی آپ کو گو ماتا کو کھلانی ہے جو روٹی سب سے پہلے بنتی ہے آپ کے گھر میں اس کے اوپر کھلانا کیسے ہے کھلانے کا بھی ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے نہ اچھے سے روٹی موٹی سی بنانی ہے اچھے سے اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا گی لگانا ہے اگر گھی نہیں ہے کوئی بات نہیں شد دیسی کی نہیں ہے تو ایسے ہی آپ اس کے اوپر گڑ رکھ لے گڑ نہ ہو تو چینی رکھ لے مشری رکھ لے جو آپ کے گھر میں میٹھا ہو وہ آپ کو اس روٹی کے اوپر رکھنا ہے اور پھر آپ کو یہ روٹی اپنے ہاتھوں سے گو ماتا کو کھلانی ہے بہت ہی پریم بھاو کے ساتھ مطلب اس طرح سے جس طرح سے ہم بھگوان کو بھوگ لگاتے ہیں کیونکہ گو ماتا جو ہے انہی کے اندر ہوتا ہے تینتیس کوٹی دیوتاؤں کا واس اور جب آپ گو ماتا کو روٹی کھلا دیں گے ہے نا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ گو ماتا سے اپنی منوکامنا کہنا ہے جو بھی آپ کو اپنے جیون میں چاہیے وہ وہ آپ کو گو ماتا سے کہہ دینا ہے تو بہت ہی چھوٹا لیکن بہت ہی چمتکاری اپائے ہے پورنیما کا دن ہی ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن ما لکشمی بہت ہی پرسند ہوتی ہے اور ہماری گو ماتا میں ما لکشمی کا واس ہوتا ہے تینتیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے اب دیکھئے یہاں پر آپ نے گڑھ کھلا دیا یا شکر جو بھی آپ نے لی ہے روٹی کے اوپر رکھ کر کھلا دی آپ کا شکر بہت مضبوط ہو جائے گا پیسے کو لے کر کبھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا دوسری چیز اپنے گھر کا ان کھلا دیا آپ نے تینتیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کو یہاں پر آپ کو سیدھے سیدھے تینتیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد مل جاتا ہے پھر نہ آپ کے گھر میں دھن کی کمی رہتی ہے نہ ویاپار خراب ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے جیون میں کرزے جیسی سمسیائیں بڑھتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گو ماتا کو روٹی کھلانے سے کتنا لاب ہوتا جو لوگ گو ماتا سے جڑے اپائے کرتے ہیں نہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں دھن کی ورشہ ہوتی ہے اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے نہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ اپائے بہت سادھارن سا ہے اتنے بڑے بڑے اپائے ہم نے کر لیے ان سے کچھ نہیں ہوا تو اس سے کیا ہوگا ایک بار سچی شردہ سے پورن نشتھا سے پورے وشواس کے ساتھ اس اپائے کو کر کے تو دیکھئے اور پھر دیکھئے آپ کے گھر میں کیسے مہالکشمی کرپا برسا ہے تو بہت ہی اتم اپائے ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ گرووار کے گرووار پانچ سے سات گرووار کر لینا گرووار کو ہرچارہ کھلا دینا پھر دیکھنا آپ کے گھر میں بیماریاں کبھی نہیں رکے گی کبھی آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں رہتا ہے جب آپ گرووار کو ہرچارہ کھلاتے ہیں بڑی سے بڑی بیماری اگر آپ کے گھر سے دور نہیں ہو رہی ہے بہت کچھ کر لیا بہت علاج کروا لیا آپ ایک بار یہ اپائے بھی کر کے دیکھئے گرووار کو ہرچارہ کھلائے پھر دیکھئے کیسے لاب ہوتا ہے چلیے بات کر لیتے ہیں اب اپنے تیسرے اپائے کی کیوں کی سنان اور دان کی پورنمہ ہے تو کونسی چیزیں ہیں جو اس دن آپ کو دان ضرور کرنی چاہیے سب سے پہلے تو آتا ہے کالا تل کیوں کی سال دو ہزار چوبیس چل رہا ہے جو کی شنی کا سال ہے اور کالا تل کس سے جڑا ہے شنی دیو سے اور کس سے جڑا ہے شری ہری وشنو سے ٹھیک ہے نا اور کالا تل جب بھی آپ دان کرتے ہیں یا اس کے اپائے کرتے ہیں تو آپ کے پتر بھی آپ سے پرسند ہوتے ہیں تو اس دن کالے تل کا دان کریں زیادہ نہ تو تھوڑا دان کر دے ہے نہ بیس کا جتنا آپ کرنا چاہے اتنے روپے کے کالے تل لے اور اس دن دان کریں آپ اس دن سفید رنگ کی وسطو کا دان ضرور کریں جیسے کی شکر ہے چاول ہے کیونکہ ان چیزوں کا دان کرنے سے آپ کے گھر میں لکشمی آتی ہے اشت لکشمی کا واس ہوتا ہے تو ضرور سے اس دن آپ تھوڑی ہی کریں لیکن سفید وسطو کا دان ضرور آپ کو کرنا چاہیے تو گھر کی اشان کون یعنی کی اتر اور پورف کے بیچ کی دشا دیوی دیوتاؤں کی دشا ہے اس دشا میں ایک دیسی گھی کا دیپک گول باتی کا ضرور لگائے مکہ دوار پر دو دیپک ضرور لگائے دیسی گھی کے اور مالکشمی کا اچھے سے اچھے اس دن پوجن کریں کیونکہ یہ دن مالکشمی کو ہی اور شریحری وشنو کو ہی سمرپت ہوتا ہے کیونکہ